اسلام علیکم سامین یو ایسے کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو ان کے متبرد حکمات دکھاتے ہیں تو نظرین ملاقظ فرمائیے موسیقی 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 مظہر نور خدا ناک ساراں پیر کامل کاملان را رہنما حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت علی حچویری رحمت اللہ علیہ کی ولادت سن چار سو ہجری بمطابق ایک ہزار دس عیسری میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی آپ سید تھے اور غزنی کے مقام پر ہی آپ کا بچپن گزرا حضرت علی حچویری رحمت اللہ علیہ اپنے والدین کی اقلوتی اولاد تھے اور آپ کی بھی کوئی حقیقی اولاد نہ تھی آپ نے ایک پاکیزہ اور صاف سترے دینی گھرانے میں آنکھ کھلی جو علم و روحانیت سے معمور تھا آپ کے والدین اور خاندان کے دیگر افراد کی پاکیزگی حسن و کردار اور اصاف محمودہ نے آپ کو نہائید اچھے اخلاق کے سانچے میں ڈال دیا آپ نے اپنی اپتدائی تعلیم اپنے نامور دینی اور علمی گھرانے میں حاصل کی ظاہری اور باطنی علوم سے فیض یاب ہونے کے بعد دنیا اسلام کے ممالک شام اراک خراسان اور حجاز مقدس کے علاوہ ہندوستان کے اساتذہ علماء اور مشاہد کی صحبت سے فیض حاصل کیا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے والدین کی اقلوتی اولاد تھے اور آپ کی بھی کوئی حقیقی اولاد نہ تھی آپ کا قدر درمیانہ سرخ و سفید چمکدار رنگت بال سیاہ اور ریش مبارک گھنی تھی آپ جازب نظر اور پرکشی شخصیت کے مالک تھے آپ نے اپنے سفر کے دوران لوگوں کو حق و سچ دعوت توحید اور دین اسلام کا سچا درست دیا آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے لوگ آپ کے علم و عرفان اور روحانی فیضان سے فیض حاصل کرتے اسلام کے حقیقی آپ جانسی ہمBIان پرکشی شخصیت کے لئے جاتے لوگاں آپ جانسی ہمیں متروں کے لئے جاتے ہیں آپ جانسی ہمارے رات پرکشی کرنے والدین کو حقیقی آپ جانسی ہمارے ر Guanہاکت سے ڈی بھی شکر و بڑی treating 甲یوگوکت سے ڈی بھی ڈی بھی شکر و بھڑی بتویدا آپ جانسی ہمارے رہا رہی تزیریں موسیقا 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 لہور اور گرد و نواز سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند، چادریں اٹھائے، دھول کی تھاپ پر رکس کرتے آپ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں کہتے ہیں کہ لہور کا گجر قبیلہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا یہی وجہ ہے کہ لہور کے گجر آج بھی آپ سے گہری عقیدت رکھتے ہیں ان کی روایت ہے کہ وہ آپ کے ارس والے دن دودھ نہیں بیچتے بلکہ سارا دودھ آپ کے دربار پر لے جا کر زائرین میں تقسیم کر دیتے ہیں گجر برادری کی طرف سے لگائی گئی دودھ کی سبیلیں آپ کے ارس مبارک کی ایک لازمی زندہ روایت ہیں ارس کے دن لہور شہر میں مقامی چھٹی ہوتی ہے اور ہر طرف میلے کا سما ہوتا ہے دربار کے اردھ گرد مٹھائی کے آرزی سٹال لگائے جاتے ہیں جلیبیاں اور کتلم میں ان آرزی سٹالوں کی مشہور اور مقبول اشیاء ہیں ان سٹالوں کے علاوہ ارس میں سرکس دکھانے والے اور موت کے خیالے ہیں داتا کے میلے کا اصل مزہ دول کی تھاب پر کیف و مستی میں جھومتے دمال ڈھالتے زائرین اور ملنگ ہیں جو اپنے وجد آور رکس کے ذریعے کائنات کے کئی پور اسرار راز کھول کر رکھ دیتے ہیں جسے سمجھنے کے لیے دیکھنے والوں کا خود صاحب حال ہونا ضروری ہوتا ہے ارس مبارکہ ایک اور اہم حصہ دربار میں منقض ہونے والی محفل سما ہے جس میں ملک نامور قوال حضرات شرکت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں داتا کا لنگر یوں تو عام دنوں میں بھی ہما وقت جاری رہتا ہے مگر ارس کے دنوں میں اس کا خصوصی احتمان کیا جاتا ہے مختلف ادوار میں اس مسجد کی تعمیر و مرمت جاری رہی اور اب عالی شان اور کشادہ مسجد وسیع و عریض رکبے پر پھیل چکی ہے محکمہ اوقاف پنجاب نے اب اس مسجد کو عظیم الشان داتا دربار کامپلیکس کے روپ میں ڈھال دیا ہے اس کامپلیکس کے برامدوں کے محرابوں میں آیات قرآنی، اسماء الہی اور اسماء نبی کی خطاتی کا خصوصی احتمان کیا گیا ہے جبکہ مسجد میں پچاس ہزار سے زائد نمازی بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں اور نمازیوں کے لیے تمام تر ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں جبکہ داتا دربار کامپلیکس میں مرکز معارف اولیاء اور جامعہ حچویریہ جیسے عظیم، علمی اور تحقیقی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں روحانی محافل، حمدونات، سما اور سیمنارز کا انعقاد کیا جاتا ہے حضرت علی حچویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے مثالی نمونہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے انسانیت کو وحدت و توحید کا سبق دیا آپ کے دینی پیغان کی شمیں آج بھی جل رہی ہیں اور داتا کی نگری لاہور روشن کیے ہوئے ہیں حضرت علی حچویری رحمت اللہ علیہ کی جلائی ہوئی وحدانیت کی شمیں داتا کی نگری کو یوں ہی ہمیشہ شاد رکھیں گی اور آپ کا عرص مبارک ہمیشہ یوں ہی مناتے رہیں گے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیب چینل دیسی ٹی وی یو ایسی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پرس کریں کیپ پوچنگ دیسی ٹی وی یو ایسی موسیقی